امریکہ حفیہ ادارے سی آئی اے نے نگرانی کی نئی صلاحیتوں اور مصنوعی ذہانت کے جاسوس کے لیے استعمال کو جاگر کرنے کے لیے حج کی تصویروں کو استعمال کیا جس پر ڈیجیٹل رائٹس اور مسلم سیول سوسائٹی تنظیم شدید تخفضات کا اظہار کرتے ہوئے اسے اسلاموفوبیا سے جوڑ رہی ہیں ایک امریکی میڈیا ہاؤس نے رپورٹ کیا ہے سی آئی اے کے ڈیجیٹل انویشن ڈیریکٹوریٹ کے ایک سینئر افسر نے ایک پریزنٹیشن دی جس میں بتایا گیا کہ سی آئی اے کس طرح کلاوڈ بیرز ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنا رہی ہے اس پریزنٹیشن میں حج کی تصویر کو استعمال کیا گیا جو اس وقت سے سی آئی اے کا ایس او سی اے ڈیریکٹر تھا حرم کے باہر جمع حاجوں کی تصویر دکھائی یہ تصویر دوہزار سترہ کے حج کے دوران سٹوک ایمیجز سے لیگ گئی معلوم ہوتی ہے لیکن اس تصویر کو ایڈٹ کیا گیا تھا اور ایک شخص کے گرد زرد رنگ کا دائرہ لگایا گیا تھا کہ مجمع میں صرف اس کا چہرہ نمائع ہو سکے رپورٹ شائع کرنے والے میڈیا ہاؤس میڈل ایسٹ کا کہنا ہے کہ اس شخص کی شناخت ہوئی جس کی تصویر کے گرد زرد دائرہ لگایا گیا تھا وہ سی آئی اے کو مطلوب بھی محسوس نہیں ہوا